آج ہم اپنے پیارے دیش بھارت کے پچیس کروڑ مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا اہم اور سنسٹیو مسئلہ وقف امیڈمنٹ بل دوہزار چوبیس لے کر کے حاضر ہوئے ہیں ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں بی جے پی گورنمنٹ نے موجودہ وقف ایکٹ میں سنشودھن اور ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل بیش کیا تھا اگر یہ بل قانون بن گیا یا اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کیا پریشانیاں مسلمانوں کو لاحق ہوں گی تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری وہ بہت سے مساجد اور ہمارے وہ بہت سے مدارس جن کو اللہ کے نام پر ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے آباؤ ازداد نے وقف کیا تھا یہ کہہ کر کہ اس زمین کے ذریعے سے ملک کا ہر باشندہ ہر پریشان حال اور ہر غریب طبقہ فائدہ اٹھائے گا اور اس زمین کے ذریعے سے اس کی فلاح و بہبود کا کام کیا جائے گا تو سرکار اس بل کے پاس ہونے کے بعد ان زمینوں کو ہڑپ کر لے سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے مالک بن جائیں جیسے چاہیں ہم رولز اور ریگولیشنز ان زمینوں پر اپلائی کریں جو زمینیں کسی کی نہیں ہیں بلکہ صرف اللہ کی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وقف کیا چیز ہے وقف بورڈ نہیں وقف بورڈ تو ایک کسٹوڈین ہے یعنی وقف بورڈ ان زمینوں کی رخوالی کے لیے بنایا گیا ہے تعین کیا گیا ہے لیکن دراصل ان زمینوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے وقف اللہ یعنی اس زمین کو نہ کوئی بیس سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ ہی کوئی اس زمین کو اپنے پرسنل استعمال میں لاسکتا ہے بلکہ یہ زمینیں خالص اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کے بندے ان زمینوں سے صرف اور صرف اللہ کے بندے ہی فائدہ اٹھائیں گے یہ ہے ان زمینوں کا مقصد ہوا یہ کہ جب یہ بل اول مرحلے میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن جس کو ہم نے اللہ کا کرم ہے بڑی محنت کر کے اتنی طاقت پر پہنچایا ہے اگر اپوزیشن اتنا مضبوط نہ ہوتا تو شاید یہ اول مرحلے میں جب پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا تب ہی پاس ہو جاتا لیکن بہت سی محنتوں کے نتیجے میں آج اپوزیشن اتنا مضبوط ہے تو اپوزیشن کی سخت مخالفت اور اپوزیشن کی سخت محنت کی وجہ سے اس بل پر فوری طور پر ایک اسٹے لگا ہے یعنی ایک چھوٹا سا اسٹے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ بل پاس ہونے سے رک گیا ہے نہیں نہیں بلکہ اس پر چھوٹا سا ایک قدگن لگا ہے چھوٹی سی ایک روک لگی ہے اور پھر اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے اب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام لوگوں سے جو ہندوستان کے عام ناغرک ہیں ان سے رائے طلب کی ہے اب عام مسلمانوں کو کرنا کیا ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس وقت حالا کی حکومت نے تو یہ بات کہی ہے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے حق میں لائے جا رہا ہے یہ بل مسلمانوں کے فائدے کے لیے لائے جا رہا ہے لیکن یہ بلکل غلط ہے ہم نے دیکھا کہ ہماری ہزاروں مسجدیں بغیر کسی ریزن کے اور بغیر کسی ٹھوس وجے کے حڑپ کر لی گئی ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے کیا کچھ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ہمیں کوئی شک نہیں ہے حکومت کی بدنیتی پر اس لئے ہرگز ان کے ورغلانے میں نہ آئیں ہمارے وکلانے اور ہمارے بڑے بڑے اسکوالرز نے یہ بات بتائی ہے اور نشاندہی کی ہے کہ یہ بل سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے ایسا نہیں کہ یہ مسلمانوں کے حق میں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کے تشخص اور مسلمانوں کی آئیڈنٹی کی موت ہوگی اگر اسے پاس کر دیا جاتا ہے تو ایسی سیچویشن اور کنڈیشن میں عام ناغریکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایمیل کے ذریعے سے ہم وہ سارا پروسس سارا طریقہ وہ کیو آر کوڈ بھی اسکیرین پر لگا دیں گے آپ اس کو اسکین کر کے اپنا ایمیل بھیج سکتے ہیں اور لنک بھی ہم ڈسکریپشن میں ڈال دیں گے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے عام لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ جائیے اس کیو آر کوڈ کو گوگل کے ذریعے سے گوگل کے اسکینر کے ذریعے سے آپ اسکین کر لیں وہاں سے آپ ایمیل بھیج سکتے ہیں یا پھر جو ڈسکریپشن میں ہم نے لنک دی ہے اس لنک پر آپ ایک کلک کریں ایک کلک کرنے کے بعد پورا جو پروسس ہے وہ پورا لکھا ہوا ہے اس کے اندر پورا ایمیل تیار کیا ہے ہمارے وقلانے بڑی محنت سے آپ اس پر دو کلک کریں ایک کلک کریں ایمیل کھوننے کے لیے اور دوسرا کلک کریں گے آپ ایمیل کو سنڈ کرنے کے لیے تو اس وقت مسلمانوں کی عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو ہر حال میں کریں اور 13 ستمبر تک اس کی ٹائمنگ دی گئی ہے 13 ستمبر 2014 تک اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنی رائے درج کرانی ہے آپ کو اپنا پروٹیشٹ درج کرانا ہے آپ کو اپنی مخالفت درج کرانی ہے آپ چاہے خطوط کے ذریعے سے کریں یا پھر اس ایمیل سے سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے تو مسجد کے جو خطبہ ہیں جمعے کے دن ہم خاص طور سے ان سے گزارش کریں گے کہ مسجد میں بیان کے دوران وہ یا پھر چسپہ کر دیں مسجد کی کسی دیوار پر کیو آر کوڈ لگا کر کے اور چسپہ نہیں کر رہے ہیں تو کسی فرد کو کھڑا کریں اور وہ کیو آر کوڈ دیں اور وہ سب کے موبائل سے اسکین کر کے اپنی رائے سند کریں ضرور سند کریں یہ کرنا ضروری ہے اور یہ مسجد کے خطبہ کی ذمہ داری ہے اور اپنے گھر میں عام طور پر ہماری خواتین کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کی اپنے گھر میں یہ ذمہ داری ہے کہ آپ خود ان کا فون لے کر کے وہاں تک پہنچائیں کیا پچیس کروڑ مسلمان اتنا نہیں کر سکتے حالانکہ ہمیں پچیس کروڑ ای میل کی نہیں ضرورت ہے صرف پچاس لاکھ مسلمان اگر اس بل کے اپوز میں اپنا ای میل یا خط سند کر دیتے ہیں ہمارا کام ہو جائے گا اور یہ بل وہی پر دفن ہو جائے گا اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا اس لئے اس پروسس کو ضرور کریں یہ ہمارے تشفص کی بات ہے اور اس ملک میں ہماری آئیڈنٹیٹی کی بات ہے اور ہماری پہچان اور شناخت کی بات ہے اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو پایا تو سمجھ لیجئے جن دشواریوں کا اور جن دقتوں کا آگے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا وہ بیان سے باہر ہیں اس لئے آپ سب سے گزارشِ التجا ہے کہ اس چھوٹے سے کام کو اسلام بچانے کے لئے دین بچانے کے لئے اپنی آئیڈنٹیٹی اور شناخت بچانے کے لئے اور ہمارے ان پرکھوں کی جائدات اور زمین کو آپ سوچئے کہ وہ زمین جو اللہ کے نام پر ہے اگر اس اللہ کے نام پر دی ہوئی زمین کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے اور چھوٹا سا پچیس کروڑ مسلمان اگر پچاس لاکھ ایمیل سند کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ کام بہت آسان ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت لیں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں اسلام کو باقی رکھے دین کو زندہ رکھے اور ہم سب کے تشخص کو باقی رکھے اور زندہ رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِيِّ